لم یادی نظیر کا فی نظر مسلے تو نمچد پیدا جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شقیعنا و کریمنا و رعوفنا و نورنا و ملجانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ربیل اول کی سپیشل ٹرانسمیشن ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین آپ جانتے ہیں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خوبصورت مہینہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کی جاتے ہیں اور جس میں اہل سنت والجماعت جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں محفر ملاد سجاتے ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ ہم بھی اپنی ایک چھوٹی سی کاوش کریں چھوٹی سی کوشش کریں بینس کی سکرین پر آپ کی خدمت میں ملاد مصطفی کے حوالے سے خوبصورت پرغیم کریں جس میں ہمارے ساتھ جو یہ دلمہ اکرام ہوتے ہیں جن سے ہم سوالات کرتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچ منا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی حضور کا بیٹھنا حضور کا چلنا حضور کا بولنا حضور کا ہر انداز ہم کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر آئیں اس پر گفتگو کریں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سناخوا بھی ہوتے ہیں جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں آج بھی ہمارے معزز مہمان جو کسی تعرف کے محتاج نہیں نورِ ہدایت جو ہمارا پرگرام کنٹینیو چلتا آ رہا ہے اس کی زینت رہا کرتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہاتا ہے حضرت کے حوالے سے حضرت خیریت سے ہیں حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ دوبارہ تشریف لائے آپ نے اپنا قیمتی وقت انہائت فرمایا انشاءاللہ حضرت ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے ناظرین جیسا کہ جانتے ہیں ملاد کی ٹرانسویشن ہے ناتخانی نہ ہو ناتخان نہ ہو تو ٹرانسویشن کا رنگ تھوڑا پھیکا پھیکا سا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کوئی اچھا پڑھنے والا اور میری کوشش ہے دراصل کے وہ بچے جو ناتم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں کہیں محفل میں کہیں جمعہ کی نماز کے بعد جب صلات اسلام ہوتا ہے بچے کوشش کرتے ہیں کہ ہم فولان پہلی صف میں پہنچ جائیں وہ ان کا شوق ہوتا ہے وہی شوق ان کو آگے لے کر جاتا ہے ہماری یہ کوشش ہوا کرتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ایسے بچوں کو سپورٹ کریں تاکہ وہ سکرین پر آئیں اپنی خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں حضور کی سنا کرنے کی سعادت حاصل کریں آج بھی ہمارے ساتھ ایک بچہ موجود ہے پہلی مرتبہ ہمارے وینس ٹی وی پہ تشریف لائیں میری مراد محترم محمد اجمل نورانی اجمل نورانی صاحب اسلام علیکم کیسے مزاد خیریت سے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں انشاءاللہ ہم آپ سے حدیعنات سننے کی سعادت حاصل کریں گے تو ناظرین بقاعدہ ہم اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں میں اجمل نورانی سے کہوں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں حدیعنات شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اصبح بدا من طال آتی ہی واللیل دجام یو آف راتی ہی نور ساہر چہرے سے تیری اور شب کی رانک زلفوں سے اللہ 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 عادل امامی لی شریعتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا عادی ہے تمام امت کے اور راہن و مہلی شریعت کے اللہ 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 ساتی شجرونتا قل حجرون شاقل قمرو بھی عشارت ہی انگلی کے اشارے پیڑ چلے اجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگست کے ایک اشارے سے اللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بہت خوبصورت آواز میں بڑے میٹھے انداز میں آپ نے حضور کی سنا کلنے کی سعادت حاصل فرمائی اجمل نورانی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے ناظرین ہم بقاعدہ اپنے پوریم کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کی زندگی میں حضور کا ذکر نہیں تو آپ کی زندگی زندگی ہی نہیں آپ انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں آپ مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں اگر زندگی میں ذکر مصطفیٰ نہیں اور جس بزم میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو وہ بزم بزم کہلانے کے قابل نہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر گفتگو میں ہر موضوع میں حضور کا ذکر کریں لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے خالصتاً ذکر مصطفیٰ کہ کہاں کہاں ذکر مصطفیٰ ہوا اللہ رب العزت نے کس مقام پر ذکر مصطفیٰ نہیں کیا یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ کہاں کہاں کیا نہیں کس جگہ نہیں کیا یہ سوال بنتا ہے اللہ نے تو ہر جگہ حضور کا ذکر کیا ہے پورا قرآن علیف لام میم سے دے کر ون ناس تک سرکار کا ذکر ہے اور یہی ذکر زندگی میں خوبصورتی بیدا کرتا ہے ہمیں چاہیے ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھیں حضور کا ذکر کریں آج کا موضوع ہے ذکر مصطفیٰ بقاعدہ آگے بڑھاتے ہیں اللہم صاحب کی خدمت میں میں سوال رکھتا ہوں حضرت ارشاد فرمائیے قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العزت کی پاک کتاب کی روشنی میں ذکر مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامد بھائی صاحب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا بہت مشکور ہوں آپ کا بھی شکریہ کہ مجھے ایک بار پھر یہاں پر آزر ہونے کی سعادت آپ نے بخشی ہے موضوع بڑا خوبصورت ہے اور بات رہی ذکر مصطفیٰ کی تو آپ علیہ السلام کا ذکر تو کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے اور کائنات کا ذرا ذرا آپ کے ذکر سے جو ہے وہ معمول ہے بے شک قرآن پاک میں رب العالمین نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا ہے ایک بات غور طلب ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے تقریباً چار مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم ذاتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا اس کے علاوہ جب بھی اپنے محبوب کو بکارا ہے تو حضور کا کوئی نکو شفاعتی نام اللہ تعالی نے ذکر کیا اس سے بھی ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہیں مالک کائنات یایو المدسر کہہ کے بکار رہے ہیں کہیں یایو المزمل کہہ کے بکار رہے ہیں کہیں ودوحا واللیل ازا سجا کی القابات ہیں کہیں علم نشرا لکہ صدرہ کے الفاظ کے ساتھ اپنے محبوب کو یاد فرمایا کہیں یاسین کہیں تاہا مختلف انداز میں مختلف ناموں کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر خیر کیا حتیٰ کہ سورہ علم نشرا میں بھی مالک کائنات نے فرمایا ورفانہ لکہ ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا سبحان اللہ کیا بات یعنی اللہ تعالی نے پورا قرآن اپنے محبوب کی سناخانی میں اتار دیا اور فرمایا محبوب اسی پر ہی بس نہیں ہے ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی فرما دے جا ورفانہ ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا تو کلام مکمل تھا لاکہ کے لفظ اس کا معنی یہ محبوب بنے گا کہ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا یعنی اس سے یہ بات معلوم ہو رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اس لئے بلند کیا کہ آپ خوش ہو جائیں مالک اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لئے فرما رہا ہے اے میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا اگر آپ مشاہدہ کریں تو کائنات کی ہر چیز اس کی کوشش یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر راضی ہو جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پر گزیدہ پیغمبر ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ذکر آیا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چند افراد کے ساتھ کوہ تور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں تو جب کوہ تور آیا تو آپ کا شوق الہی کلام الہی سے رب تعالیٰ سے کلام کا شوق اتنا شدید ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑا اور دوڑ کر آگے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کے آرز کی مالک وہ میرے پیچھے ہی ہیں ساتھ ہی آ رہے ہیں میں تو اس وجہ سے آگے بڑھا تاکہ میں جلدی آپ کی بارگاہ میں پہنچوں اور آپ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے آپ راضی ہو جائیں تو وہ پیغمبر کے قرآن میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھ پر راضی ہو جائے لیکن جب آئی میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو مالک قینات فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا اور کتنا ذکر بلند کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ جانتے ہیں ہم نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا تو آپ اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ازاز اکر تو ذکر تبائی اے محبوب جہاں بھی میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا ذکر ضرور کیا جائے گا میں نے تیرا ذکر کائنات میں اس انداز سے بلند کیا کہ جہاں پر بھی میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا جہاں خدا کی خدائی وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے آزان کو دیکھیں جہاں پر رب کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے کلمے میں جہاں پر رب کائنات کے نام کا ذکر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اقامت میں دیکھیں جہاں پر رب کا ذکر ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نماز میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جمعہ کے خطبے بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نکاح کے خطبے بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ فرمایا جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہویا گویا مالک کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے محبوب جو تیرا ذکر کہے گا وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے میرا ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وسیعت فرمائی اور فرمایا بیٹا جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا کیوں اس لیے کہ جب مجھے پیدا کیا گیا اور میں نے نگاہ اوپر اٹھائی تو آش کے پائیوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہوا پایا کائنات کے ذرے ذرے میں اور گوشے گوشے میں اپنے محبوب کے نام کو دیکھا ہے جنت میں تھا تو میں نے جنت کے اندر بھی جنت کے بالا خانوں میں بھی نام محمد دیکھا حوروں کے سینے پر بھی نام محمد لکھا دیکھا شجرِ توبہ کے شاخوں اور پتوں پر بھی نام محمد لکھا دیکھا اور ملائکہ اور فرشتوں کے پیشانی پر بھی نام محمد لکھا دیکھا ہے اے میرے بیٹے جب بھی اللہ کا ذکر کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسرت سے کرنا کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی اس محبوب کا ذکر کسرت سے کرنا نام محمد کی بات ہے میں آپ سے ایک سوال کروں گا حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہونے کا واقعہ ہے میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں لیکن میں اللہمت صاحب سے سوال کرنا چاہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اللہمت صاحب ذکرِ مصطفیٰ کیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکرِ مصطفیٰ کر سکتے ہیں یا اس کے لئے وضو کرنا بقاعدہ ایک جگہ کے احتمام کرنا کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ محافل ہو رہی ہیں ہر جگہ ذکرِ مصطفیٰ ہو رہا ہے لوگ تو اس جگہ کبھی خیال نہیں کرتے کہ جگہ پاک ہے نا پاک اس بارے میں آپ کے ارشاد فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد بھئی سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں وینس ٹی وی کی تمام احباب کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہیں نے مجھے مدو کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کے عمر میں عمل میں درجات میں ترقیہ نصیب فرمائے حضور علیہ السلام کا ذکر جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا میرے ذہن میں بھی کچھ بات آ رہی تھی تو میں بھی شیئر کروں گا یہاں پر اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا تو اب دیکھئے کہ دنیا کا قانون ہے کہ جو کوئی بندہ اونچا ہوتا ہے اس کے ماں تحت اس کی تعریف کرتے ہیں اگر کوئی استاد ہے تو شاگرت اس کی تعریف کرتے ہیں اگر کوئی سیڑھ ہے تو ملازم اس کی تعریف کرتے ہیں نہ کہ سیڑھ جو ہے اپنے ملازم کی تعریف کرتا ہے لیکن جب باری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تمام جہان کی اوپر رحمت برسانے والے نبی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالی نے خود تعریف فرمائی تو یہ یہاں پر دنیاوی قانون کے برخلاف اللہ تعالی نے کر کے یہ بیان کر دیا کہ اے لوگو اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اختیار کرو اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک پنجابی کا شعر ہے کہ ازاں ہوئے نماز ہوئے درود ہوئے سلام ہوئے جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے دے کیا بات ہے یہ عاشقوں کا وطیرہ رہا ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی شاعری کو اٹھائیں چاہے آپ کسی بھی شاعر کی شاعری کو اٹھائیں جو دینی طبقے سے تعلق رکھتا ہو انہوں نے اپنی شاعری کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو انہوں نے اس کے اندر باقاعدہ دور پر واضح کیا ہے تو ہم سبی کو بھی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ وسلم کا ذکر خیر کر کے بھی ہو سکتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم اجمعین کا اگر ہم دیکھیں تو ان کا یہ وطیرہ رہا کہ انہوں نے حضور علیہ وسلم کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیا یہاں تک کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک وہ رات کا کھانا شروع ہو جاتا جب تک حضور علیہ وسلم کا تذکرہ خیر نہ کرتے تو وہ اپنے کھانے کو تناول نہ کرتے تو اس سے معلوم چلا کہ حضور علیہ وسلم کا ذکر دلوں کو مٹھا ستا فرماتا ہے حضور علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ واقعی قلبی سکون ہے اور اسی کا اندر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے کہ صحابہ اکرام نے ہمیں اس طرح کر کے تارہتی امت کو یہ بتا دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو ساتھ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو شیئر بھی ہے کہ ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو ہم سبھی کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے حضور علیہ وسلم پر درو شریف کی طرح یا حضور علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کر کے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرے ذکر مصطفیٰ کی بات ہے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں اس کے ساتھ ایک شیئر اور بھی ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے اور مقام مصطفیٰ کیا ہے یہی تو ہے محمد کا خدا جانے ہم نہیں جانتے سرکار کا مقام قیامت والے دن پتہ چلے گا ذکر مصطفیٰ گلنے کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ میں چاہوں گا جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی ذکر مصطفیٰ نام محمد کا ذکر ہوا ترشاد فرمائیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش سرزد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حضرت حواظ صلی اللہ علیہ کے ساتھ جنت سے زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال جو ہے وہ اسی طرح روتے رہے حتیٰ کہ آپ کے آنکھوں سے آنسوں اس کسرت سے نکلے کہ آپ کے آنکھوں کے آنسوں سے وہ ندیاں بہنے لگیں اور جنگل کے جو چانوار تھے وہ اس میں سے پانی بھی کرتے تھے اس کسرت کے ساتھ جو ہے وہ آپ احزاری کرتے رہے بلاخر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے پر رحم فرمایا توجہ فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ جب آپ کے دل میں یہ بات ڈالی گئے اور آپ کو یہ یاد آئے کہ جب میری تخلیق ہوئی تھی اور میں نے اوپر نگاہ اٹھائی تھی تو اس وقت عرش کے پائے پر میں نے لا الہی لیلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہوا دیکھا تھا تو خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ وہ عظمت والا نام ہے کہ اس کے وسیلے سے اگر اپنے رب سے گزارش کروں تو مالک کرم فرما دے تو حضرت آدم علیہ السلام نے رنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے سے جو ہے وہ رب تعالیٰ سے بخشش چاہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیف آرفتہ کہ اے آدم تُو نے کیسے پہچانا میرے محبوب کو تو آج کی یا رب العالمین جب تُو نے میری تخلیق فرمائی تو اس وقت میں نے آسمان کی طرف اوپر نگاہ اٹھائی تھی تو عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا ہوا دیکھا تو اس وقت سے میں نے جان لیا کہ یہ ہستی تیرے کو ساری کائنات سے بڑھ کر زیادہ عزیز اور محبوب ہے اس وجہ سے اس کا واسطہ دے کر تیرے سے چاہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا اس سے ہمیں واسطے کا بھی پتا چلا کہ وسیلہ وسیلہ بہت ضروری ہے جو بلکہ وسیلہ ضروری ہے اور بات چونکہ ذکر کی چر رہی ہے تو میں ایک چیز کا اضافہ کرتا جاؤں کہ من احبہ شہین اکثر اذکرہ ہوں بندہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا ذکر کسرت سے کرتا ہے سبحان اللہ اور رب العالمین نے جس کسرت کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے کائنات میں ایسی مثال نہیں ملتی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کس قدر محبت فرماتا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ذکر کسرت سے اس ہی کا کیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسرت سے کرتا ہے تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس شخص کی دل کی دنیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہی ایمان کی علامت ہے کہ جب تک دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوگی اس وقت تا کوئی عمل مالک کی برگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتا آپ دیکھیں منافقین کو کہ وہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے حج بھی کرتے تھے زکاة بھی دیتے تھے صدقات و خیرات بھی کرتے تھے آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ یہ ایمان والے نہیں ہیں کیوں؟ اس وجہ سے وہ رب کی وحدنیت کا اقراب تو کرتے تھے لیکن رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں وجہ یہ تھی کہ ان کے سینے محبت مصطفیٰ سے خالے تھے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا کسرت سے ذکر کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور یہی رب العالمین کے بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے محمد مصطفیٰ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضرت موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین لامہ صاحب ارشاد فرمائی گا کہ سابق انبیاء اکرام جو تھے سابق انبیاء اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جتنے انبیاء گزریں کچھ چند ارشاد فرمائی گا کہ حضور پاک کا ذکر وہ کس انداز میں کیا کرتے تھے قرآن پاک میں پہلے بارے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبیین علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل فرمایا تو پھر انہیں دعا کی کہ ہمارے رب اب ایک رسول بھیج کہ جو وارث بھی ہو اور ہمارے خاندان میں سے بھی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبیین علیہ السلام نے اس وقت تعمیر کعبہ کی مکمل ہونے کے بعد بھی حضور علیہ السلام کا تذکرہ علماء اکرام لکھتے ہیں کہ یہاں پر رسول سے مراد حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی ہی ہے کہ ہمارے رب ہمارے ہی درمیان اس کو مبوض فرما اور اسی طرح اگر سابقا انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں جب حضور علیہ السلام کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرمایا تو حضور علیہ السلام کا جو نور ہے وہ تمام انبیاء کے نور پر غالب آ گیا حضور علیہ السلام کے نور نے تمام انبیاء کے نور کو ڈھانپ لیا تو تمام انبیاء کی روحوں نے ارس کیا اللہ عزو جل یہ کون ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ میرے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ بیعصد کے اعتبار سے تو پہلے ہیں لیکن بیعصد کے اعتبار سے آخر میں تشریف لائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ سارے کے سارے کہ جب کبھی یہ نبی تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو تم ان کی مدد کرنا ان کے دین کی نصرت کرنا اور ان کے ہاں جس طرح یہ اپنے احکام تم پر نافذ کریں ان کی احکام کی پیروی کرنا تو اس سے معلوم چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آلمِ ارواح کے اندر ہی تمام انبیاء اکرام علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے اندر ذکرِ مصطفیٰ کیا وہ ذکرِ مصطفیٰ تمام آلمِ ارواح چاہے وہ انبیاء اکرام کی صورت میں ہو چاہے وہ اولیاء اکرام تا رہتی دنیا تک اولیاء اکرام ہو چاہے وہ نیک صالحین مرد ہو چاہے عورتیں ہو تمام عالمِ ارواح کے اندر سب سے پہلا جو جلسہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور وہ جلسہ جو ہے جس کو نام دیا گیا وہ ذکرِ مصطفیٰ آج کا ہمارا موضوع ہے اور اس کی مناسبت سے میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہوں گا ذکرِ مصطفیٰ ذکر یعنی کسی کا دذکرہ کرنا اور مصطفیٰ علماء اکرام لگتے ہیں ایک ہوتا ہے مجتبہ ایک ہوتا ہے مصطفیٰ اور مجتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لے اور مصطفیٰ علماء اکرام اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ وہ ملاوٹ سے پا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق ہی ایسی کی ہو جس کے اخلاقِ کاملہ کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تخلیق ہی ایسا کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو وہ دل کے قریب ہو جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائش فرمائی ہو تو ذکر مصطفیٰ کی بنسبت سے آج کا تو ہمارا موضوع ہے یعنی حضور علیہ صلی اللہ کی وہ ذاتیں گرامی ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام اعصافِ رزیلہ یعنی اخبت اخلاقیات وغیرہ اور اسی طرح حضور علیہ صلی اللہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعصاف رکھے وہ تمام کے تمام ملاوٹ سے پاک ہیں جی بہت بہت شکریہ حضرت علامہ صاحب مفتی صاحب علامہ صاحب کی بات سے ایک سوال نکلا ہے میں وہ بھی چاہوں گا میں چاہوں گا اس سوال کو بھی جو صاحب کا انبیاء اکرام حضور کا ذکر کے سنداد میں فرماتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ اسلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے ارشاد فرمائے گا لیکن جلسہ پہلا جلسہ ذکر مصطفیٰ یقیناً تمام انبیاء اکرام وہاں موجود تھے تمام انبیاء کی روح وہاں موجود تھی تو ارشاد فرمائے گا پہلا جلسہ کیا ہم جو جلسے کرتے ہیں محفل ملاد یہ اللہ کی سنت ہے اس میں بھی روشنی ڈالیے گا اور ساتھ ساتھ صاحب کا انبیاء ارشاد فرمائے گا یقیناً علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت اور جامع انداز میں اس آپ کے سوال کو بیان کیا ہے بات جہاں تک یہ احمد بھائی کہ صاحب کا انبیاء نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا ہے یا نہیں تو یقیناً یہ تو مسلمہ ایک حقیقت ہے کہ تمام انبیاء نے اپنے اپنے امتوں کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جواب البشر ہیں جب اللہ تعالی نے آپ کو تخلیق فرمایا اور آپ کی کنیت ابو محمد رکھی تو اس وقت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرز کی یا رب العالمین میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم آسمان کی طرف اوپر نگاہ اٹھاؤ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو آپ نے عرش کے پائے پر نور دیکھا تو عرز کی یا رب العالمین یہ نور کس چیز کا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی اور رسول مقرب میرا بندہ ہے یہ اس کا نور ہے جو سب سے آخر میں تشریف لائے گا اور اے آدم اگر میں اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیدا نہ کرتا محبوس نہ فرماتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی وہ برگزیدہ ہستی ہیں اور اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح علامہ صاحب فرما رہتے جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو ربنا بابا سفیہم کے الفاظ استعمال ہیں قرآن میں دعا فرمائی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لئے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے دعا کو قبول فرمایا درود ابراہیم ہی ہم پڑھتے ہیں اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل کا ذکر کرتے ہیں یہ کس وجہ سے کیا جاتے ہیں تو انہوں نے چند وجوہات بیان کی ہیں پہلی وجہ یہ بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے دعا کیا ربنا اخفر لی والی والدی ولی المؤمنین ایوم 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 الحساب فرمایا چونکہ امت محمدیہ کے لئے دعا کیے تو اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درود میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ کے حکم سے لوگوں کو رب کے گھر کی عبادت کے لئے حج کے لئے بلایا تو سب سے زیادہ مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا تو اس وجہ سے درود پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر جنت جنت کو دیکھا اور جنت کے درخت کے ہر پتے کے اوپر آپ نے نام محمد لا اجلاللہ محمد الرسول اللہ لکھا و دیکھا تو جناب جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہستی ہیں تو آپ نے اس کا جب تعرف کروایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا اللہ مجھے پچھلے لوگوں میں جو ہے وہ اچھی شہرت عطا فرما تو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول فرمایا اس وجہ سے درود ابراہیمی میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور چوتھی وجہ یہ لکھی کہ جب کعبہ تعمیر ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی امت کے بوڑوں کے لئے حق میں دعا فرمائی حضرت اسمہیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی امت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے لئے دعا فرمائی حضرت اسحاق علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی امت کے جوانوں کے لئے دعا فرمائی حضرت سارہ صلی اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے کی امت کی عورتوں کے لئے دعا فرمائی حضرت حاجرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیزوں کے حق میں دعا فرمائی تو اس وجہ سے درود پاک جگ پڑھا جاتا ہے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پر بھی درود اور رحمت بھیجی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے درود پاک پڑھنے کی باقی ذکر رہا تمام انبیاء کا تو اس میں کوئی جیسے آپ فرما رہتے کہ تمام انبیاء نے جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اپنی اپنی امتوں میں کیا ہے بات تھی آپ کے جلسہ کی تو یقیناً یہ جلسے کا ثبوت اسی سے ملتا ہے کہ سب سے پہلا جلسہ تو مالک کہنات نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینے کے لئے عالم ارواح میں جب کیا تو اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے جلسہ کرنا اور مل بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا یہ رب العالمین کے سنت ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرے اور رب العالمین کے طریقے پر شلے تو وہی اللہ تعالیٰ کی مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے اسی کو اللہ کی بھی رضا حاصل ہوتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سے راضی ہوتی ہے خیلی کے دورت بہت بہت شکریہ اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے گا سابقہ امت کی تو ہم نے بات کی سابقہ انبیاء کی ہم نے بات کی اللہ رب العزت کی جو کتاب ہیں قرآن مجید بھی ہے اس میں تورے زبور انجی قرآن میں تو ہر جگہ حضور پاک کا ذکر ہے باقی جو اللہ رب العزت کی کتاب ہیں کیا اس میں بھی حضور پاک کا ذکر کافی مقامات پر ہے اشارت فرمائے گا جی بالکل حامد بھئی یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو طرف سے نازل ہونے والی کتابیں ہیں وہ چار مشہور آسمانی کتابیں ہیں اور اسی کے ساتھ لا تعداد صحیفے اور مقطوطے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول پر نازل کی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کتابوں کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ملتا ہے تو اس کا جواب بلکل یہی ہے کہ جی ہاں بلکل ان کتابوں کے اندر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ملتا ہے اور بلکہ بعض یہودی اور عیسائی لوگ وہ اس وجہ سے اپنی امت کو اپنے لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ کالمات میں حیر پیر کرتے ہیں یعنی جو شان حضور علیہ وسلم کے لئے تھی جو حضور علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ان کی کتابوں میں ملتا تھا اس کے اندر تحریف کر کے اور لوگوں کو اس کا اُلٹ بیان کرتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے لیکن اگر کتابوں کا بغور مطالعہ کریں تو بلکل یقینی طور پر حضور علیہ وسلم کا تذکرہ خیر بھی ملتا ہے بلکہ حضور علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کیا حضور علیہ وسلم جب تجارت پر گئے جب چھوٹے تھے تو وہاں پادری نے جب حضور علیہ وسلم کو دیکھا تھا تو پادری نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا تھا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ آئیں گے اور ان کی یہی نشانیاں ہوں گی تب ہی تو اس نے پادری نے کہا کہ یہ تو بڑے دنیا کے سردار بننے والے ہیں یہ تو پورے اب ان کی ایک امت ہوگی اور بقاعدہ طور پر بین اسلام کی اشارت کریں گے اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں اگر ان کے ایمان کا ایمان لانے کا بھی اگر تذکرہ پڑھا جائے تو اس کے اندر بھی آپ کی ایک پادری سے ملاقات بھی تھی اور پادری نے ایک آدھا کہ مسلمانوں کے ایک نبی ہیں اور اس اس طرح کا معاملہ ہے تو ظہری بات ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان پادریوں نے حضور علیہ السلام کے اعصاف جمیلہ کو پڑھا حضور علیہ السلام کے اعصاف کو پڑھنے کے بعد تب ہی تو انہوں نے آکے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے نبی بنیں گے اور یہ بقاعدہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے تو یہ دو تین چند واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا تذکرہ صرف قرآن پاک میں نہیں بلکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی بقاعدہ طور پر نشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت بہت شکریہ آپ کا بھی حضرت ہر خشبو کی ہر پھول کی اپنی خشبو ہوتی ہے میں چاہوں گا آپ بھی اشارت فرمائے گا کہ سامنے کتابوں میں کس مقام پر کس انداد نے سرکار کا ذکر ہوا حامد بھئی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہودی جو عالم کہلواتا تھا اس کے چند دینار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بطور کرز تھے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے اوپر جو میرے کچھ دینار ہیں وہ مجھے واپس کریں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کہنے لگا جب تک آپ مجھے واپس نہیں کریں کہ میں آپ کو نہیں جانے دوں گا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شفقت اور رحمت دیکھیں کہ آپ علیہ السلام زہر اثر مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے وہیں ادا کی اور وہیں بیٹھے رہے آپ صحابہ اکرام یہ دیکھ کر غمگین تھے کہ ایک یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہے اس کو دراتے دھمکاتے تو آپ علیہ السلام کو جب اس بات کا احساس ہو تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرو تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی آپ کو کیسے روک سکتا ہے تو آپ نے فرمایا میرے رب نے ایسے بندے پر ظلم سے مجھے منع کیا ہے جس نے میری امان حاصل کی ہوئی ہے تو آپ لے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا یہ آپ کے اس میں حسنہ کی ایک عالی مثال ہے جب اگلا دن آیا تو وہ خود یہودی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہا آپ کو تکلیف دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تورات کے اندر آپ کی کچھ صفات پڑھی تھی اور آپ کے خسائل اور عادات پڑھے تھے کہ وہ جو نبی جو آخری نبی آئے گا اس کی کچھ نشانیاں ہوں گی وہ نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ عالی اخلاق کا مالک ہوگا اور وہ نرم گفتگو کرنے والا ہوگا سنگ دل نہیں ہوگا بزاروں میں وہ شور شرابہ کرنے والا نہیں ہوگا فوش گوئی کرنے والا نہیں ہوگا غلط کلام اس کی زبان سے نہیں نکلے گا ہمیشہ محبت کی بات نکلے گی یہ ساری نشانی میں نے دیکھنے کے لئے آپ کو تھوڑی سی تکلیف دی اور میں نے یہ ساری نشانی آپ کے اندر پائی ہیں اور میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں اور کرما پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں جو میرے پاس بہت زیادہ مال ہے یہ بھی آپ کی خطبت میں پیش کرتا ہوں اور آپ جس طرح مناسب سمجھے اس کو استعمال فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی بچہ جو ہے وہ خدمت کیا کرتا تھا تو جو وہ بیمار پڑ گیا تو آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ اس کی عادت کے لئے تشریف لے گئے جب تشریف لے گئے وہاں پر تو وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ اس کا والد اس یہودی بچے کے سر پر بیٹھ کر تورات کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اس کے والے سے پوچھا کہ تم تورات کے اندر میری خسائل اور میری عادات اور میرے ظہور کے واقعات پاتے ہو کوئی بات پاتے ہو تو اس نے کہا نہیں پاتا تو وہ جو بچہ جو آپ علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا وہ یہودی بچوں کہنے لگا ہے اللہ کے رسول میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے خود جو ہے وہ تورات کے اندر آپ کے ظہور کے ظہور کے واقعات پڑے ہیں اور آپ کی عادات اور خسائل بھی پڑے ہیں تو آپ لے پھر اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اس کے شواب کوئی عبادت کے لحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ کو اس کے سر سے دور کر دوں تو گویا تورات کے اندر بھی مالک کائنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے اور تمام انبیاء نے اپنے اپنے امتیوں کو جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے اچھا حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی ایک سوال میرے ذہن میں آگیا بچپن سے ہم ایک شعر سنتے چلے آ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے چاہے وہ بے نمازی ہو اللہ رب العزت کے حکامات پر عمل نہ کرتا ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو بس ذکر مصطفیٰ دوا کرتا ہو ایسے بندے کے بارے میں کیا فرمائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو وہی کرے گا جیسے میں نے پہلے آرز کی جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی بے شک اور جس بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہوتے ہیں اور ان کاموں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند نہیں ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ صرف ذکر مصطفیٰ کرتا ہو نہ نماز پڑتا ہو نہ روزہ رکھتا ہو نہ کوئی عمل خیر ایسا تو ہو نہیں سکتا جو بندہ بھی ذکر مصطفیٰ کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر پہلے عمل پہ رہا ہونے والا ہوگا کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ ذکر کر رہا ہوگا اور محبت تب بھی کامل ہوگی کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والا ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنائے گا آپ کے عصفہ پر عمل کرے گا تب وہ سچا عاشق کہلائے گا صرف سبانی دعویٰ سے تو کام نہیں چلے گا کیوں اس لیے کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے دل کیا ہے دل کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے اگر دل میں ہی محبت رسول نے اور زبان سے بلے کرتا رہے تو کیفیت دل کی معلوم ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے دل کا معاملہ ہوتا ہے دل میں محبت مصطفیٰ ہوگی تو پھر زہری بات ہے وہ اچھائی کی راہ کا مسافر کلائے گا اسی سوال کو میں تھوڑا چینج کرتے ہوئے مختصر پر چینج کرتے ہو حضرت رشاد فرمائے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجتی ہیں گلیوں میں روڑوں پر بزاروں میں میز کے میدانوں میں اب کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ تو ہو رہا ہے ایک انسان محنت کے ساتھ اس محفل کو سجاتا ہے لیکن اس ذکر مصطفیٰ سے علاقے والے ڈسٹرپ ہوتے ہیں کچھ بیمار بھی ہیں کیا اشارت فرمائیں گے تو ایسے اب آپ کی خطبت میں میرا سوال یہ ہے کہ جب شادیاں ہوتی ہیں شادی بیعہ وغیرہ ہوتی ہے یہ اصل میں آپ اگر نوٹ کریں گے تو کچھ ایک طبقہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ہمیں یہ معاملہ ہے وغیرنا ہورال الحمدللہ جو پکہ عاشق رسول ہے حضور علیہ السلام کا چاہنے والا ہے وہ یقیناً ان محفل سے محسوس ہوتا ہے اور اپنے مطلب دل کے اندر وہ سکون محسوس کرتا ہے برحل ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ محفل وغیرہ اگر ایسی جگہ اعتمام کریں جہاں پر آواز وغیرہ کم رکھیں اگر کوئی مریض ہے کوئی بیمار ہے ہمیں بھی خیال کرنے کا حکم ہے اور ساتھ میں ان احباب کو بھی ہمارا خیال کرنے کی بھی ضرورت ہے جو ایسے بلا وجہ سوالات کر دیتے ہیں کہ جی بیمار ہو گیا اور یہ ہو گیا رستہ روگ لیا آپ نے یہ کر لیا وہ کر لیا اس طرح کے کئی سارے معاملات حقوق اللہ عباد کا بھی خیال لکھنا ضروری ہے ذکر مصطفیٰ کے ساتھ حقوق اللہ عباد کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے ذکر مصطفیٰ یہی تو سکھاتا ہے جی ذکر مصطفیٰ حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہے کہ حضرت امام محمد کا جب انتقال ہوا تو کئی لوگ ایمان لیا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ایمان لیا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ امام محمد 해 جو چھوٹے محمد کے اخلاق ایسے ہیں تو ان سے جو بڑے محمد جن کو یہ ماننے والے ہیں ان کے کیسے اخلاق ہوگی ہیں کیا بات ہے تو اس سے معلوم چلا کہ حضور علیہ سلام کی اخلاق حضور علیہ السلام کا کردار حضور علیہ سلام کی فرامین حضور علیہ سلام کی تعلیمات ہمیں اس بات کا درز情ی ہیں کہ حقوق اللہ عباد کا فست خیال لکھیں خواصلہ حقوق العباد کے خیال لکھیں ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا اور انشاءاللہ عزوجل تا قیامت جاری رہے گا بلکل صدایں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دلشاد ہوتا رہے گا خدا ہم سب کو آباد رکھے کیونکہ آقا کریم کا ملاد ہوتا رہے گا حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ قیمتی وقت نکال کر آپ تشریف لائے امید کرتے ہیں ابھی کچھ پرگرام سے ہمارے باقی ہیں ربیل اول کے حوالے سے آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے آپ سب سے گزارش اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشددار سب کا خیال رکھئے وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاوں میں آدھ رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی